ایک مرید سی او دا نام سی امجد علی میں جلدی جلدی گال سنا چڑھا شکار کھیڈن دا بڑا عادی سی او نے نا او تیر ماریا تی او تیر جا کے لگا ایک اے بیلکل بنایا سی بوجھ جا جیا سی او دا وچھو ایک بندہ نکڑ کے گیا گیا تیر انو لگیا او مار گیا انہ دے پوتران کیس کرا تھا باپا پہلو مارا نالا سی لیکن جیندہ لکھ دا بویا سوالاکھ دا انہاں کے ساڑا تب با مار گیا انہاں کے اب با مار گیا کسا انہوں بھانسی ہونی چاہی دیئے اسے پرچاؤ گیا انہیں پیغام پہ جاہا میں انہوں بھانسی دیا حضور دعا فرماؤ اللہ حضور صاحب نے فرماؤ کانچ جا کے دسی کونی ہونی کدوں بولیں گا کدوں بولیں گا فرماؤ دے کانچ جا کے دسی سارے انسام میں نا دسی پکی میری گار دسی تیرے مرشدہ آنکھے ہیں پھانسی انہوں نے کہا کانچ جا دسی آ انہوں نے کہا واقعی پی رہاں کے ہیں انہوں نے کہا بیلکل انہوں نے کہا پھر نہیں یہ ہون لے ملکاتہ نا سنسلہ شروع ہو گیا جب یہاں پاپا ملے بلے بھی بلے وہ کہہ نو تا یوں کو ڈاڑ دور کہہ نا ہونین نہیں وہ دی ماں آئی رو رو تڑ بھی جا انہوں نے کہا اوئے امی دو ناشتہ بنا آسے میرے کٹھا کے رہا ہے اوئے انہوں نے کہا یہ چندہ دینا ہاتھ دے گئے اچھا امجد بھی تکڑا ریا صویر دا ٹیم ہو گیا پھانسی واسطے بیرک چھوکا لیا پھٹے تھے چڑھاتا ہے اے فیضانے امام آحمد رضا چلی کے تو میری گھڑی جب بھی میں نے انہوں نے اداس آگا پھٹے تھے چڑھاتا ہے پھانسی دا پھاندہ پاک ہے نا کہ پھر بوہ جانے میں ہون آخری خواہش دا سے انہیں کیا آخری خواہشے ہے کہ پھانسی نہیں ہونی اور تو انہوں نے سنگیاں بھی کوئی نہیں اچھا انہوں نے ساں انہوں نے ہاں ساں چھوٹ گیا پھانسی دے پھٹے دے کھلوتا ہے گاڑ کے پاک چھڑے آسے تو ہونو موں بننا ہے صرف پاس ہی کہیں دا جی میری آخری خواہش ہے کہ میں نے پھانسی نہیں اچھا انہیں گال ہوئی نا ایک وچوں بولیا کہہ جو دیتا سی سانیاں نے کہہ جو کیوں نہیں ہونی کہیں دا پا جی سانیاں اللہ نہیں ماردہ ہوندہ وہ دی وجہ کے سانیاں یہ سانیاں نام کہیں دے بکھنی گا کہہ جو نہیں مارا کوئی یہ نہیں ہے کہ ممتاز قادری سانیاں سے کیوں تھانسی دے اور ممتاز قادری تداسمنٹ پہلے نہیں کر گیا اسی انہیں کہا چھے دی کرو تھانسی دو سپری گانٹ کے لگا حکمرانہ نے تو مکارا موٹے مار لیا تو تداسمنٹ ہے اور انہیں کہا پانچ سالے انتظار کیتا ہے مصطفیٰ دی بارگاہ چھے جاناں 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 ایک کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ممتاز قادری کہتا پانچ سال بچائی رکھیا سانیاں جنہاں واسطے سی میں نو جالن دیو میں قصور بیٹھا تھا ایک باب بنا میری ملاقات ہوئی میں کہا دعا کرو بابا جی بڑا بزرگ سی کیوں بے مولانا تنالز ہی میرے میں نو آکے میں کہا دعا کرو ممتاز قادری رہے آئی مل جائے کہتا آپ پجنیاں کری انہیں رہی لینی نہیں میں یہ کار کیوں دل بیکھے ہو میں کہا بابا کھڑے صاحب نا گال پہ کر دے ہو اسی دعا کر مار گئے ہیں اسی تر رو رو دعا کری دی یعنی غوث پاک دی بھار گیا جس تے گا سے تو سی کہنے اوہ کہندہ کاکا گصہ نہ کر تو سی اس لیند تے حجے بہت پیچھے ہو میں نو پھر کوئی نہ سمجھ آئی میں کہا بابا جی اعتمیت ایک کو میں کہا حضور ترہ گال کھول ہو گئے انہیں کہا کاکا یہ داس ہے بھئی انہیں سارا کوشش کیتا کے دے آسے سے میں کہا کیتا تا رسول باز دے دی کہ میں دا پھانسی دو بات دے دا مدینے جانا یہ تب پتہ نہیں کنے بیٹھا ہے تا کہندہ اللہ کر کے پھانسی اوہ تیمنا مصطفیٰ کو جانا انہیں کہا میری گال لسل ہے ممتاز قادری نو اینا چھاڑ بھی دیتا نا انہیں جیدیاں کو نہیں رہنا اوہ دی گل سی انہیں کہا تسی چھاڑ دے ہو انہیں جینا کوئی نہیں کہیں دا انہیں یہ کہنا ہے مار کے پہنچا ہوں گا زندہ اللہ عنہ دوارے ختمے نبو matte زندہ اللہ عنہ لبائل لبائل میں حراءر ہوں گیا وا بھئی وا آشکان دی نظر بھی مکری ہوں دی وکری ہوں دی آشکان دی نظر انہیں آکھیں جنہیں حبیب بات سے کیتا ہے اے تا چوندہ سی میں انہوں سے لے گولی مارو اے جنہیں پائنس سال انہیں کڈے نا پتہ نہیں کی میں کڈے نا جدائی بڑی اوکھی ہوں دی انہیں تا سارا کچھ کیتا ہے انہوں سے لے گولی لگی انہوں سواد آ جانا سی اے دروں امتحان دیتا ہے تا دروں ریزالٹ بول گیا ہے میں اس باپ انہیں گلنا سون کے دن دا جنگلیاں دے حران میں کہا اور اگلا جملہ انہیں بولیا انہیں آکھیں اسی یہ سلائک بھی تا نہیں نا اسی تا دکانداریاں چلا ہوں گیا میں بس اے تھوئی گال مک کریں زیادہ کپڑا چھپا گا تے آپ ہی ننگی ہونا لی گال لے دکانداریاں چلا ہوں گے آج ہی ساڑے کول آگے آج ہی ممتاز کالدہ پتہ نات پڑن واسطے آج ہی ساڑے کول آگے ممتاز کالدہ پتہ نات پڑن نات آج ہی گال لے لوگ کا دکانداریاں کارے آج ہی ممتاز کالدی دا پڑا نالیا تمہیں کہ مرید کی دا سی طرح پہو دا سی آہاں داس کی دا مرید سی آڑا نوئی بڑا پڑا کھرنا ترین شرم نہیں یہ آہاں یہ باتے آہاں آہاں انہوں ساکھ انہوں کو اٹھے گا ہے آہے بولو گا آہاں تو گال کریا کرو کرنا لی کئی ایسے ہیں جنہے زبانہ دے تیر مار مار کیا جائے بھی سانو تانکرنڈ ہے میں گئے بندے دا پوتو بان جائے ایڈا ہے تو کوئی اپنے کار جامنا سانو پتھا لگے اور یقین کرو غائز صاحب دا پراہ دل پذیر عوان کیوں جی مدینہ شریف چیز ملاقات ہوئی ہو تھے بڑی دیر بیٹھ رہے ہیں میں کہے جار میں نے کوئی گال سنا جنہی میں کدھی نہ سنی ہوئے تو سنانی میں نے گمبہ دے خطرہ دے ہونے بھی میرے موبیل تصیرہ موجود ہے میں نے کہا سمر صاحب گال لے جدوں اے معاملہ چال رہیا سی نا دیزل اینڈ کمپنی سمجھے گئے ہی ہو نا گال سننا نہ لیے کھلو بھی جاؤ تو تو اڑا حق نہیں پورا ایڈیٹوری گال ہے وہ کہندہ سارے سارے کارا ہے جی دے اندر آئے دریونی بھی سی گے ڈیزل گروپ بھی سی باکی کنجر بھی سارے سارے کہندہ جدہ سارے کارا ہے نا ادی راتی آکے ملاقات کی تھی انہوں نے ابو جی نومینود پرامان اٹھایا کہندہ یار ایک باری لے دے دیو بھی غازی تے اسادہ مسلک تو اڑے آلا ایک باری لے دے دیو کوئی پھانسی نہیں دے سکے گا دنیا پہ جڑے ملک دا کاؤ گے ویزا لے کے اسی دیا کہ انہوں نے اسی طرح گمبہ دے خدرہ دے سامنے مہمہ کے گئے سا فیر کی ہویا کہندہ خدا جدو حمد دے بھی نا گھل بڑی ٹوری نکل دی ہے کہندہ میرے ابو نے نا دو منٹ آئیں کر کے آکھیا سوچی پہ گئے کہ دو منٹہ تو بعد نا آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ نال آپ نے آکھیا اوہ ڈیزل دا ڈرام مطلب میں آپ نے اوہ ڈیزل اٹھ تو ہی انہیں کبھی شاید اس عیر تن کو گھل کرنے تو وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگے اوہ کاسے دے تیل تو ہی اٹھ اوہ بیٹی دے تیل دا ڈرام یہ غازی کارنہ نا جب میں تو مار کی انچوں خریدانا نہیں چاہی گا سندہ مار سندہ مار سندہ مار سندہ مار لبیٹ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ لبیٹ تیرامی کا نظرات خدا باستے سمجھن بھی کوشش کرو انہیں نے آکھیا یہ غازی کارنہ نا جب میں تو بزاروں خرید دی دا نہیں صدی کے اپر دے زمانے تو لے کے غازی صاحب تک جنہیں نے پیرا دیتا یا رسول اللہ کہہ نا لے تا تسیل یہی نہ کام کر دیا تو اڈے تو گو نہیں جمعہ تو اڈے چھوٹے ہونے واستے نہیں کافی ہے اور جنہیں یا رسول اللہ بیشمار بیشمار غازی تیرے چند سار بیشمار بیشمار جب تک سورت چند رہا غازی تیرا ترجو فرماؤ